ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنی مخلوق پر پہل کرتے ہوئے انعام فرماتا ہے اور احسان کے ساتھ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے صبح اور شام اور ہر وقت اور ہر لمحے میں اس کی ایسی حمد بیان کرتی ہوں کہ جس سے حمد کا حق ادا ہو اور میں اس تعریف کو شمار کرنے کی طاقت نہیں پاتی اس کی وہی شان ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی تعریف کی ہے ہم انسان تو اس کی تعریف کرنے سے آجز ہیں ہم اس کو پہچاننے کا بھی پورا حق ادا نہیں کرتے تو تعریف کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو جانے اس کو پہچانے اس پر ایسا ایمان لانے کا حق ہے اور اس کی بات کو اور اس کی ذات کو ایسی اہمیت دیں جیسی اہمیت دینے کا وہ حق دار ہے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہماری زندگیوں میں سب سے اہم ہمارے رب کی ذات کو کر دے ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اسی کی ہو ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ اسی کی ملاقات کا شوق ہو ہم اس کی رحمتوں کو محسوس کریں ہم کبھی اس سے مایوس نہ ہوں اللہ سبحانو تعالی ہمیں آج کی اس مجلس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانو تعالی ہمارا خالق ہے وہی ہمارا مالک ہے وہی ہمارا رازق ہے اور وہی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے ہم تو اپنی حفاظت بھی خود نہیں کر سکتے ماں کے پیٹ میں ہماری حفاظت کس نے کی کس نے کی اللہ رب العزت نے پیدائش کے وقت کتنے تنگ راستے سے نکالا کس نے ہمیں زندہ سلامت باقی رکھا اللہ نے بچپن میں ماں ضرور خیال رکھتی ہے لیکن اصل میں پالنے والا تو ہمارا رب ہی ہے جس نے ہمارے لئے غزا کا اعتمام کیا جس نے ہمیں کھانا پینا سکھایا جس نے ہمیں بولنا سکھایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے بولنا سکھایا ہمارے اندر تو کوئی طاقت نہیں ہم تو نہیں جانتے تھے نہ حروف کو نہ الفاظ کو اسی نے ہمیں کان دیئے اسی نے ہمیں سنوایا اسی نے ہمیں بلوایا اسی نے ہمیں دکھایا اسی نے ہمیں آنکھ اور کان اور دل دماغ اور سارے آزاد دیئے جن کو ہم افسوس کے ساتھ یہ کہ اس کی فرمابرداری کی بجائے اس کی نافرمانی میں استعمال کرنے لگتے ہیں جن چیزوں کو دیکھنے سے وہ منع کرتا ہے ہم وہی دیکھنے لگتے ہیں جن چیزوں کو سننے سے وہ منع کرتا ہے ہم وہی سننا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہم پر اپنی رحمت فرماتا ہے اور جو کچھ اس نے ہمیں دے رکھا ہے اس کو دیے رکھتا ہے چاہے ہم اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں یا اس کی مرضی کے خلاف استعمال کریں اللہ سبحانو تعالیٰ سب کی حفاظت کرتا ہے لیکن اپنے مقرب بندوں کی اپنے پیارے بندوں کی خاص حفاظت کرتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں قرآن والوں میں شامل کر لے اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں السابقون الاولون میں شامل کر لے جو نیکیوں کی طرف سب سے پہلے رغبت کرتے ہیں جو نیکیوں کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں یہ پیغمبروں کی خصوصیت اللہ تعالی نے بتائی ہے کہ وہ نیکیوں میں خیر کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے کبھی رغبت سے کبھی رہبت سے کبھی امید کے ساتھ کبھی خوف کے ساتھ اللہ تعالی صرف ہماری حفاظت نہیں کرتا بلکہ وہ تو زمین و آسمان کی حفاظت کر رہا ہے وہ تو بل کے اندر ایک شونٹی کی بھی حفاظت کرتا ہے اس کو بھی خوراک دیتا ہے وہ تو اس بڑے آسمان کی جو ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے ایک چھت کی طرح بغیر ستونوں کے اس کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر ٹوٹ کے گرنا پڑے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام چیزوں کی اپنی رحمت اور خاص رحمت کے ساتھ حفاظت فرما رہا ہے وَيُمْسِكُ السَّمَانْ تَقَعَ الَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ اللہ بندوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے اور یہ حفاظت اس کے لئے کچھ مشکل کام بھی نہیں اس پر کچھ بوجھ بھی نہیں اللہ سبحانہ وتعالی پوری کائنات کی حفاظت فرما رہا ہے وہ ستاروں اور سیاروں کو بھی ہم پہ گرنے نہیں دیتا سورج چاند ستارے ہمارے اوپر سے گزر جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ایسے نظام میں باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی سرتابی کر کے ٹوٹ کے نیچے نہیں آتا اور جو ستارے اس کے حکم سے ٹوٹتے بھی ہیں فضا میں گرتے بھی ہیں وہ الحمدللہ ہمارے اوپر ان کی بارش نہیں برستی کہ ہم رات سوئے پڑے ہوں اور اوپر سے کوئی ایسی چیز آ کے گرے کہ صبح اٹھی نہ سکیں کس طرح اللہ تعالی جاگتے میں بھی اور سوتے میں بھی ہماری حفاظت کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مومن بندوں کی شیطان سے بھی حفاظت فرماتا ہے شیطان جو ہمارا عزلی عبدی دشمن ہے کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس سے بچا کے رکھا ہوا ہے وہ ہمیں اللہ سے دور لے جانا چاہتا ہے اور ہم اللہ کی باتیں سننے کے لیے اس کو چھوڑ کر شوق در شوق ایسی محفلوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے راہ میں وقف کرتے ہیں اس کا دین سیکھتے ہیں یہ اس کی مدد اور اس کی رحمت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا لہٰذا اللہ اپنے خاص بندوں کو شیطان سے بچا کر ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیتا ہے اور ایمان کی محبت پیدا کر دیتا ہے ایمان کو ان کے دلوں میں سجا دیتا ہے وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا اور اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا شیطان تو کبھی یہ کام نہ کرنے دیتا اگر اللہ سبحانو تعالیٰ کی خاص رحمت نہ ہوتی پھر اللہ سبحانو تعالیٰ جہاں ہمارے دنیا کی مسلطوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت بھی فرماتا ہے گمراہ کرنے والی خواہشات اور گمراہ کرنے والے شبہات اور شکوک سے بھی اور شیطان کی وسوسوں سے بھی ہمیں بچاتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کا خاص شکر ہے کہ اس نے ہماری عقل کی حفاظت کی ہے کہ ہم بات سمجھ پاتے ہیں اس نے ہمارے صحت کی حفاظت کی ہے کہ ہم اپنے کام چل پھر کے کر سکتے ہیں اس نے ہماری قوتوں کی حفاظت کی ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں بول سکتے ہیں ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں چیزیں اٹھا سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ دیکھئے کہ خاص طور پر اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں جو اپنے آزا کو اللہ سبحانو تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں لگاتے ہیں ان کی کس طرح اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں ابو طیب اتبری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سو سال کی عمر سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے تھے لیکن وہ اپنی اقل اور قوت سے فائدہ اٹھا سکتے تھے یعنی ان کی اقل برقرار تھی عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا جن جو لوگ بھوڑے ہونے لگتے ہیں ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے وہ بھولنے لگتے ہیں اور بعض اوقات وہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں انہوں نے کشتی سے زمین پر چھلانگ لگا دی تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے اس عمر میں چھلانگیں تو نہیں لگاتے تو انہوں نے کہا یہ وہ آزاں ہیں جن کی ہم نے بچپن میں اللہ کی نافرمانیوں سے حفاظت کی تو آج اللہ تعالیٰ نے بڑھابے میں بھی ہمارے آزاں کو سلامت رکھا ہوا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جتنا بھی جی ہیں ہمارے ان ساری نعمتوں کی حفاظت ہو تو پھر ہمیں اللہ کی اطاعت میں جینا ہوگا اللہ سبحانو تعالیٰ ایک خاص فضل ہے کہ وہ ہمارے مال اور اولاد کی حفاظت فرماتا ہے اور خاص طور پر نیک بندوں کے سورت کحف آپ پڑھتے ہوں گے ہر جمعے کو اس میں یہ آیت آتی ہے نا اور دیوار کی بات یہ ہے وہ دیوار جیسے خزر علیہ السلام نے وہ گر چکی تھی تو اسے دوبارہ بنا دیا تھا حالانکہ اس بستی والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا تھا پھر بھی انہوں نے وہ دیوار بنا دی ان کے لیے بغیر کسی قیمت کے تو اس دیوار کا قصہ یہ تھا کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی اولاد کے خزانے کی وراست کی حفاظت کی جا رہی ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب مال حرام سے کمایا جاتا ہے اور حرام جگہوں پر خرچ کیا جاتا ہے اور اولاد کو بھی حلال حرام کی تمیز نہیں سکھائی جاتی تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا سنا تو ہوگا کہ کس طرح اولاد باپ کے مرنے کے بعد اپنے ہی باپ کی چھوڑی ہوئی وراست پر لڑ لڑ کے مرتی ہے اور کیسے کیسے جھگڑتی ہے اور کیسے کیسے وہ آپس میں پھر ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں اور بعض اوقات قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے لیکن اگر انسان اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ زندگی میں فائدہ ہوتا ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ غائبانہ طریقے سے اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کام کی بھی حفاظت کرتا ہے جو آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں اس حفاظت کے لئے آج میں آپ کو ایک دعا سکھاؤں گی اور اس کا مطلب بھی بتاؤں گی تاکہ ہم اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری قوتوں کی حفاظت فرمائے اور پھر یہ حفاظت ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے میرے پیچھے کہیے اللہم اللہم متعنی بسمعی بسمعی وَبَصَرِ وَجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي وَانْسُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي اے اللہ تو مجھے میری سماعت اور میری بسارت سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے اور ان دونوں کو میرے لئے وارث بنا دے اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور تو اس سے میرا انتقام لے صحابہ کی کثیر تعداد نے اس دعا کو روایت کیا ہے یہ حدیث اور دوسرے صحابہ نے اس دعا کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے تو صحابہ بھی اس دعا کو پڑھتے تھے اور ہمیں بھی دعا پڑھنی چاہیے دعا کا مطلب کیا ہے اللہم متینی بسمعی وبسری یہاں لفظ متع استعمال ہوا سم تو کان کو کہتے ہیں بسر آنکھ کو کہتے ہیں اللہم کا مطلب یا اللہ دنیا لفظ کیا ہے متع متع کس کو کہتے ہیں پائدے کے چیز ٹھیک ہے نا تو مطلب ہے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں اور اپنی کانوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے ان دونوں سے ہم لطف اندوز ہوں حرام طریقے سے نہیں حلال طریقے سے یعنی اے اللہ مجھے ان دونوں سے ایسے فائدہ پہنچا کہ ان کو باقی رکھ یعنی جب تک میں زندہ ہوں میرے یہ آزا کام کرتے رہیں یعنی میری نظر نہ جائے میری سننے کی طاقت نہ جائے یہ دونوں صحت مند ہوں مفید ہوں یہاں تک کہ میری عمر پوری ہو جائے اور میں اپنے ان دونوں آزا کے ساتھ فائدہ اٹھاتا رہوں آپ دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے آنکھیں اور کان دونوں ہی ضروری ہیں یہ دونوں دل کے دروازے ہیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں یا پھر کانوں سے سنتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں دل میں علم جمع نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں اور کانوں کو استعمال نہ کرے تو اے اللہ ان دونوں کو میرے لیے سلامت رکھ اور تندرست رکھ کیونکہ بعض اوقات آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں بعض اوقات کانوں میں درد چرو ہو جاتی ہے کان بند ہو جاتے ہیں تو ان کی صحت اور سلامتی کی دعا ہے یہ جسم میں باقی آزا بھی بڑے کام کے ہیں لیکن یہ بہت ہی اہم ہے کہ یہ دونوں صحیح کام کرتے رہیں ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں تاکہ ہم ان کو اللہ کی رضا میں اللہ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کریں اور پھر وَجْعَلْهُمَ الْوَارِثَ مِنِّي کہ اللہ ان دونوں کو میرا وارث بنا دینا وہ کیسے کہ جب تک میری زندگی ہے یہ مجھے فائدہ دیں اور جب میں فوت بھی ہو جاؤں تو عام طور پر انسان جب فوت ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اپنے پیچھے مال چھوڑ جاتا ہے یا اولاد چھوڑ جاتا ہے ایسا ہی ہے نا ایک تیسری چیز بھی چھوڑ کے جاتا ہے وہ کونسی چیز ہے علم علم کی وراست ٹھیک ہے نا کیا کہے چھوڑ کے جاتے ہم مال اولاد علم کچھ لوگوں کے پاس مال کوئی نہیں ہوتا وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتے زندگی میں اتنا نہیں ہوتا کہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں کچھ لوگوں کی اولاد ہی نہیں ہوتی لیکن ایک چیز سب کے پاس ہوتی اور وہ کیا ہے علم اب بہت سے لوگ مال کمانے کے پیچھے تو دن رات لگے رہتے ہیں لیکن علم حاصل کرنے کے پیچھے وقت نہیں دیتے ایسا ہی ہے نا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے حالانکہ وقت ہوتا ہے اب یہ جو سفیس کاف میں لوگ بیٹھے میں ہیں یہ سارے طالب علم ہیں یہ اپنی شراخت کے ساتھ آئے ہیں اور باقی لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ طالب علم ہوں لیکن وہ مجھے نہیں معلوم کہ علم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں یا کر رہے ہیں تو کون سا علم حاصل کر رہے ہیں اب آپ دیکھئے زندگی میں آپ جو مال چھوڑیں گے وہ وارثوں کے کام آئے گا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے کوئی گھر بنا کے چھوڑ گئے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ضرورت کا اگر آپ اپنے وارثوں کے لئے چھوڑتے ہیں تو اچھی بات ہے بجائے اس کے کہ آپ کے بچے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور فقیر بن جائیں دین نے منع نہیں کیا کہ آپ مال نہ چھوڑیں وراست میں لیکن صرف مال ہی چھوڑیں یہ ٹھیک نہیں اسی طرح اولاد کو اگر آپ چھوڑتے ہیں اور آپ نے ان کی اسلامی تربیت نہیں کی وہ آپ کے کسی فائدے کے نہیں آپ کے بڑھنے کے بعد بلکہ اگر انہوں نے غلط کام کیے اور آپ کی غفلت کی وجہ سے کیے تو آپ کی پوچھ ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ یعنی ان کو ایسی نصیحت ایسی تعلیم ایسی تاقید ضرور کریں کہ وہ ان کاموں کو نہ کریں جو آگ میں لے جانے والے ہیں پھر آپ دیکھئے تیسری چیز جو آنکھوں اور کانوں سے حاصل ہوتی اور وہ علم ہے اگر وہ آپ نے حاصل کیا اور کسی کو سکھا گئے کسی کو پڑھا گئے کسی کو دے گئے کوئی کتاب لکھی یا لوگوں کو ویسے تیار کیا ان پر محنت کی ان پر مال خرچ کیا کہ وہ پڑھ جائیں کچھ بچوں کے لیے آپ نے جگہ بنا کے دی کچھ کی فیس دی کچھ کو کتابیں لے کر دی اب یہ ساری چیزیں یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے اپنے ہی مال کا ایک حصہ جو اولاد کے علاوہ آپ نے نیکی کے کام کے لیے چھوڑا اور زندگی میں آپ نے اپنے آنکھوں اور کانوں کو استعمال کر کے جتنا بھی دین کا علم حاصل کیا قرآن کا علم حاصل کیا پھر آگے آپ نے اس کو سکھایا پڑھایا لوگوں پر محنت کی وہ آپ کی وارث بنے گی وہ لوگ آپ کے وارث ہوں گے اور سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا آنکھوں اور کانوں سے تو اس دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کو میرا وارث بنا دے مرنے کے ساتھ ہی آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں کان بھی نہیں سنتے تو پھر کیسے وارث بنیں گے وراست تو مرنے کے بعد ہوتی ہے نا زندگی میں تو وراست نہیں ہوتی وراست تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہم مرنے کے بعد چھوڑ کے جاتے ہیں تو اگر ہم نے دوسروں میں انویسٹ کیا دوسروں میں اپنا علم انویسٹ کیا اس کی مثال کیا ہے مثلا ایک چھوٹے سے بچے کو آپ نے صورت الفاتحہ سکھا دی جو اس کو پہلے نہیں آتی تھی پھر آپ نے اس کو اس کا ترجمہ بھی بتا دیا اس نے صورت بھی یاد کر لی اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیا ایک حرف قرآن کا پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں دس اور اگر آپ وہ کسی اور کو سکھا دیتے ہیں تو جتنی دفعہ وہ پڑھتا ہے اس کو بھی دس مل رہی ہیں دس آپ کو بھی مل رہی ہیں اب یہ بچہ اسی سال کی عمر تک زندہ رہتا ہے اور ہر روز دن میں پانچ نمازوں کا پابند ہو گیا کیونکہ آپ نے اس کو نماز کی پابندی بھی سکھا دی کہ آپ نے سات سال کی عمر میں اس کو یہ چیزیں سکھائیں اس نے نماز شروع کر دی وہ اسی سال تک نماز پڑھتا رہا سمجھ کے پڑھتا رہا وہ دن میں کم سو کم بھی اگر فرض پڑھے جائے تو سترہ فرض ہیں سترہ دفعہ اس نے ہر روز سورت فاتحہ پڑھی ایک دفعہ سورت فاتحہ کے حرف گن کے دیکھیں کتنے سارے ہیں وہ سارے حرف ان کو دس سے ملٹیپلائے کریں کہ ایک دفعہ سورت فاتحہ وہ بچہ پڑھتا ہے تو آپ کو کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں اور دن میں سترہ دفعہ اور پھر وہ اسی سال پڑھتا رہا آپ اپنی قبر میں سوئے ہوئے ہیں وہ بچہ آپ کے علم کا وارث بنا ہوا ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے آپ نے اس پر احسان کیا تھا اب وہ احسان واپس آپ کی طرف آ رہا ہے ان احسنتم احسنتم لئے انفسکو آپ دیکھئے ہم سب مسلمان ہیں ہم سب کو سورت فاتحہ تو آتی ہے نا کل ہو اللہ ہو آہد تو آتی ہے نا آپ دیکھئے کوئی گلی بزار ایسا نہیں مجھے دکھائی دیتا کہ جہاں بچے فارغ پھرتے نظر نہ آئیں کوئی دکانوں پر بچارے غریب بیٹھے ہوئے ہیں کوئی گلی بزاروں میں پھر رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ان کی ماں کے پاس بھی علم نہیں ان کے لئے کوئی مدرسہ نہیں ان کے لئے کوئی گھر نہیں ان کے لئے کوئی استاد نہیں جبکہ اتنے مسلمانوں کو نماز تو آتی ہے نا اگر اور کچھ نہیں آپ کر سکتے تو کچھ بچوں کو نماز ہی سکھا دیں اور نماز کا ترجمہ ہی سکھا دیں کتنی بڑی براست چھوڑ کے جائیں گے آپ اور اگر آپ ان کو ناظرہ قرآن پڑھا دیں اور پھر جب ناظرہ ختم کر لیں تو ساتھ ترجمہ لفظی ترجمہ سکھا دیں ضروری نہیں کہ ہر بندہ پورا عالم بنے وہ پورا تفیم دین کورس کرے ہر ایک کیلئے possible نہیں ہوتا لیکن قرآن کی تلاوت تو سب نے کرنی ہوتی نا روز اللہ کا کلام ہے تو اگر آپ خود پڑھا رہے ہیں بہت اچھا اگر آپ نہیں پڑھا سکتے آپ انتظام کریں جگہ جگہ جہاں آپ کی رشتہ داروں کے گھر ہیں جہاں کہیں کہ اپنے گھر کا ایک حصہ ایک کونہ چند بچوں کے لئے مختص کرو ایک ٹیچر مقرر کرو جس کی آپ ٹریننگ کریں آپ اس کی تنخواہ دیں وہ جم کے بچوں کو پڑھائے وہ بھی آپ کا مال بھی لگ رہا ہے اور آپ کی ہدایت بھی وہاں جا رہی ہے یہ بھی آپ کے وارث بن جائیں گے کیونکہ آپ نے انتظام کیا آپ نے میند کی آپ نے ان کو شوق دل آیا آپ نے مال خرچ کر کے ٹیچر مقرر کی ایک دو گھنٹے کے لئے شام کے وقت میں جو بچے سکولوں سے آ جاتے ہیں اپنے بچوں کو بھی بٹھا لیں گلی محلے ہمسائے کے بچوں کو بھی بلا کے بٹھا لیں ایک ٹیچر کا انتظام کر دیں آپ خود سوچئے کہ آپ نے کتنا بڑا نفع کمایا کیا کچھ پا لیا اور کرتے کرتے اگر ہم سب جتنے بھی لوگ اس حال میں ہیں اگر سب یہ کام شروع کر دیں میرا نہیں خیال کہ ہریپور کا کوئی ایک بچہ بھی جاہل رہ جائے گا لیکن ہم نہ اپنا وقت دیتے ہیں نہ اپنا مال لگاتے ہیں اور نہ ہی اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ یہ ہے خزانہ جو ہمیں ساتھ لے کے جانا ہے یہ ہے وہ نعمت جو قبر میں ہمارے پیچھے ہمارے کام آئے گی تو بجعلہم الوارث منی اللہ میرے ان دونوں حواس کو مرتے دم تک سلامت رکھنا کہ میں ان سے تیری کتاب پڑھتی رہوں پڑھاتی رہوں پھر اسی طرح وَنصُرْنِي أَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي اور اے اللہ تُو میری مدد فرما اس کے مقابلے میں جو مجھ پر ناحق زیادتی کرے کیونکہ بعض اوقات لوگ جن کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت ہوتی ہے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں یہ مختلف طرح کے ظلم ہو سکتے ہیں مختلف طرح کی کیا ظلم ہو سکتے ہیں کہ بعض لوگ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں اور آپ پر ظلم کرتے ہیں بعض آپ کو مال چھین لیتے ہیں بعض آپ کی براست کا حصہ چھین لیتے ہیں بعض لوگ آپ کے اوپر ناحق الزام لگاتے ہیں آپ نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہوتا اور وہ کیا کرتے ہیں یا اللہ پھر کس کو پکار دیں اللہ کو پکار دیں یا اللہ تو ہی ہے ہمارا تو ہماری مدد فرما اور اس ظلم کے مقابلے میں تو میرا ساتھ دے اس لیے یہ دعا بڑی ہی ضروری ہے اور ظلم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں صرف مار دھاڑی ظلم نہیں ہوتا کسی کو بلیک میل کرنا کسی کے اوپر جھوٹے الزام لگانا یہ ساری چیزیں ظلم میں آ جاتی ہیں اور وَخُدْ مِنْهُ بِثَعْرِ اللہ جو مجھ کو ظلم کر رہا ہے نا تو اس سے میرا بدلہ لے اور میرا حق مجھے دلا دے کیونکہ بعض لوگ ظلم کر کے سمجھتے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کا حق مار رہے ہیں تو وہ اللہ سبحانو تعالی سے آپ دعا کریں کہ وہ آپ کو آپ کا حق دلائے اور اللہ سبحانو تعالی دلا سکتا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف لوگ ظالم نہیں ہوتے ہم بھی ظالم بن جاتے ہیں کسی ایک نے ہمارے خلاف کوئی بات کی ہوتی ہے ہم ان کے پورے خاندان کو رگید دیتے ہیں اب وہ ظالم تو ہے لیکن جو مظلوم تھا وہ ظالم بن چکا اور دوسروں کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے سب کو بیچ میں رگید رہا ہے فلان بھی ہے فلان بھی فلان بھی اور بعض وقت ہم سوچے سمجھے بغیر ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یا اللہ سارے لوگ نہیں جس نے مجھ پہ جو اصل کلپریٹ ہے بس میں صرف اسی کے خلاف تیری مدد چاہتی ہوں مجھے دوسرے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں کیونکہ بعض وقت کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے کسی کا باپ ہو سکتا ہے تو اگر بیٹا ظالم ہے تو باپ کا تو قصور نہیں وہ تو روکتا ہے لیکن وہ ظلم سے باز نہیں آتا کسی کی بی بھی ہو سکتی امثال کا طرح پر آپ دیکھیں ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے بعض وقت کچھ ماں اپنے بچوں پر ظلم کر رہی ہوتی ہیں بلا وجہ مار کے بلا وجہ چیخ شلا کے اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں نا ہم جو چاہے کریں نہیں ہم جو چاہے نہیں کر سکتے اس کا بھی حساب لیا جائے گا حدیث میں آتا ہے فَالْمَرْعَةُ رَعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْحَا عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ کام اپنی ذمہ داری کیسے ادا کی تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا اچھا بعض وقت بعض خواتین اپنی بہووں کے ساتھ ظلم کرتی ہیں ان کے اوپر اتنے کام ڈال دیتی ہیں جو ان کی ذمہ داری نہیں ہوتے یا اگر ان کی کوئی بات پسند نہیں آتی تو ان کے خلاف بیٹے کے کان بھرتی ہیں اور یہ بھول جاتی ہیں کہ اگر یہ گھر تباہ ہوا تو نقصان کس کا ہے اپنا ہی ہے جو لڑکی اس گھر سے چلی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو آپ دیکھیں کہ آج پہلی شادی کرنا بھی کتنا مشکل ہو گیا ہے تو دوسری شادی کیسے کی جائے گی پھر آپ دیکھئے کہ بعض لڑکیاں بزرگوں پر ظلم کرتی ہیں بعض بہویں ساسوں پر ظلم کرتی ہیں ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں رہنے کے لئے لیکن وہ کسی صورت ان کو برداشت نہیں کرتی آج رات تقریباً ساڑھے دس کا ٹائم تھا میں فون بند ہی کرنے لگی تو کسی کی کال آگئی تو بزرگ خاتون تھی بہت رو رہی تھی رو رہی تھی میں پریشان ہوئی کہ ان کو کیا ہوا ان کے مجھ سے بات نہیں نکل رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ میں بیمار ہوں یعنی میری اب اتنی عمر ہو گئی ہے میرے ساتھ بیمار بیٹی رہتی ہے کوئی بیٹا ساتھ رہنے کو تیار نہیں میں کدھر جاؤں خیر میں نے ان کو تسلی دی آپ اپنے گھر میں رہے آپ کو کہیں نہیں جانا اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ آپ کی مدد کرے گا ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں کہ بعض وقت بزرگ چھٹ چھٹی باتوں میں ناراض ہو جاتے ہیں انٹرفیئر کرتے ہیں گھروں کا محول خراب ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ تو کہیں نہیں نا کہ ان کو چھوڑ کے انسان کہیں اور چلا جائے ان کو تنہا چھوڑ دے اور وہ عمر کے اس حصے میں ہو کہ انہیں فائنانشل سپورٹ نہ بھی چاہیے ہو تو مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے بزرگوں کو سب سے زیادہ جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ تنہائی ہے جب گھر میں پوتے پوتیاں ہوتے ہیں نمازیں وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک خوشی کی بات ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ دل بھیلاتے ہیں کہ وہ خود بھی بچے بن چکے ہوتے ہیں اور چھوٹے بچوں سے ان کا دل زیادہ لگتا ہے لیکن اگر لڑکیاں چند دن کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ان پر بھی ایک وقت آنے والا ہے وہ سمجھتے ہیں اس وقت وہ اپنے بچوں سے کھیل رہی ہیں وہ ساری زندگی ان کے بچے رہیں گے آپ اپنے ماں باگ کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ واپس پر لٹتا ہے یہ زندگی ایک امتحان ہے اس زندگی میں انسان پر آزمائشیں آتی ہیں کبھی اپنے گھر کے اندر سے ہی آتی ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم میں سے باز کو باز کے لیے آزمائش بنایا ہوئے کیا تم صبر کرو گے تو حل کیا ہے صبر و برداشت ایک دوسرے کو برداشت کرنا اپنے آپ کو مشغول کرنا ان مسائل کا حل تلاش کرنا یعنی اگر کوئی گھر میں بزرگ ایسا ہے جس نے آپ کی زندگی حرام کی ہوئی ہے تو بجائے اس کے کوئی سے گھر سے باہر نکال پھینکیں یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے آپ سوچیں کہ آپ نے اس کی نرازگی سے کیسے بچنا ہے آپ نے خود اپنے لیے کونسا ایسا کام شروع کرنا ہے کہ جس سے آپ کا وہ انٹریکشن یا وہ مسئلہ کم سے کم پیش آئے کہ جس کی وجہ سے آپ کو مشکل ہوتی ہے اور اس کے لیے اللہ سبحانو تعالیٰ سے آپ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرما دے ٹھیک ہے نا تو یاد رکھئے کہ ہمارے جسم کے جتنے بھی آزان ہیں میں پھر دعا پہ آ رہی ہوں واپس ہمارے جسم کے جتنے بھی آزان ہیں یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں یہ ہم نے خود نہیں بنایا یہ ہاتھ ہم نے خود بنایا نہیں بنایا ہمیں پتا ہے نا تو جو بناتا ہے وہی مالک ہوتا ہے یہ آنکھیں ہم نے خود لی ہے کئی سے خرید نہیں ہے نہیں جس نے دی ہے وہی ان کا مالک ہے ہمارے پاس امانت ہے کچھ سالوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں ہم ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو عبادت ہے اطاعت ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتے تو یہ نافرمانی ہے گناہ ہے ٹھیک ہے نا یہ آزاہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَاللَّكُمْ تَشْكُرُونِ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اس نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیئے تاکہ تم شکر ادا کرو تو ہم نے کیا کرنا ہے شکر ادا کرنا ہے شکر کیسے ادا ہوتا ہے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے کانوں سے ہم کیا کچھ سنتے ہیں کتنا کچھ سنتے ہیں اور وہ سب کچھ ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے آنکھوں سے ہم کیا کچھ دیکھتے ہیں وہ سب کچھ ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے یہ ہمارے دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اسی لئے ایک آنکھیں ظاہر میں ہیں اور ان کے پیچھے جہاں یہ کنیکٹ ہوتی ہیں وہاں دل کی بھی آنکھیں ہیں اور دل کے بھی کان ہیں کچھ لوگ صرف ظاہری آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں عبرت نہیں پکڑتے اس سے کوئی سبق نہیں لیتے وہ صرف سامنے سامنے کے سرفیس پہ دیکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ چیزوں کو دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں دہرائی سے دیکھتے ہیں سبق لیتے ہیں اللہ کو پھر یاد کرتے ہیں یَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں پکار اٹھتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَا اے ہمارے رب تُو نے اس کو بیکار نہیں پیدا کیا سبحانہ کا تُو پاک ہے کہ کوئی بیکار کام کرے فَقِنَا عَذَابَ النَّار تو ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا لے اور پھر آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بعد اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے کان اور آنکھ کا ہونا اور صحت مند ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور پھر اس کا صحیح رستے پر استعمال کرنے کی توفیق ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے ابن قیم کہتے ہیں بندے کے آزاں میں سے ہر ہر عزو میں اللہ کے لیے عبودیت ہے جو اسی عزو کے ساتھ خاص ہے اور ایک اطاعت ہے جو اس سے مطلوب ہے وہ عزو اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اسی اطاعت کے لیے مہیا کیا گیا ہے یعنی ہمیں یہ سب کچھ کسی مقصد کے لیے دیا گیا ہے تو آزاں کو استعمال کرنے کے حوالے سے بندوں کی تین قسمیں ہیں تین طرح کے لوگ ہیں نمبر ایک وہ لوگ جو ان آزاں کو پیدا کیے جانے کے مقصد کو پورا کرتے ہیں یعنی ان آزاں سے وہی کام لیتے ہیں جن کے لیے یہ پیدا کیے گئے یہ بہت نفع مند تجارت کر رہے ہیں اپنے لیے بہت کچھ کٹھا کر رہے ہیں جیسے میں نے صورت فاتحہ سکانے کی مثال دی نمبر دو جس مقصد کے لیے آزاں کو پیدا نہیں کیا گیا وہ کام کرتے ہیں یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں ایسے لوگ سخت خسارے میں ہیں کہ انہوں نے ان آنکھوں سے وہ کچھ دیکھا جو اللہ کی نافرمانی کا تھا جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا تھا آج آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں کہ موبائل فون کے فتنے کی وجہ سے ننگی فلمیں گندی فلمیں جھوٹی باتیں فضول ڈرامیں اور پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے رہتے ہیں یہ آنکھوں کا غلط استعمال ہے کانوں کا غلط استعمال ہے اس پر پوچھا جائے گا اس پر پکڑ ہوگی اس کام سے توبہ کرنی چاہیے تیسرے وہ لوگ ہیں جو ان آزا کو بیکار چھوڑ دینے والے ہیں کچھ نہیں کرتے نہ کوئی اچھا کام نہ کوئی برا کام بس سو کے وقت گزار دیتے ہیں کھا پی کے بس وقت گزار دیتے ہیں نہ غور و فکر کرتے ہیں نہ کچھ پڑھتے ہیں نہ کوئی سنتے ہیں انہیں قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں انہیں قرآن سننے کی توفیق نہیں انہیں کہیں جا کر علم حاصل کرنے کی توفیق نہیں کسی کو سکھانے کی توفیق نہیں ایسے لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں آج جو آپ لوگ یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں میں بعض چہرے ایسے دیکھ رہی ہوں کہ جس میں ما شاء اللہ بلکل بزرگ خواتین ہیں ان کو اللہ نے اس عمر میں شوق دے دیا کہ وہ قرآن پڑھیں اور سیکھیں اور سکھائیں اور یہ بھی خوش قسمتی کی علامت ہے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں مرتے دم تک انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے اور اگر بھول بھی جاتا ہے نہیں سمجھ جاتا آپ اس مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں کچھ تو حاصل ہوتا ہے کیونکہ ایسی مجالس میں بیٹھنے والوں کے بھی بخشش کر دی جاتی تو پہلی قسم کا جو شخص ہے اس کا ہر کام عبادت ہے کیونکہ وہ جس چیز کو دیکھتا ہے عبرت کے نگاہ سے دیکھتا ہے کچھ سبق لیتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے جو باتیں مثلاً وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی غور و فکر کر رہا ہے اس کے سامنے کوئی چھوٹا مٹا کیڑا مکوڑا نظر آ جاتا ہے تو وہ اس کی حرکت پر بھی غور کر کے اس کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے یا اللہ یہ تو نے یہ پیدا کیا کیسے تو نے اس کی پلاننگ کی کیسے تو نے اس کو زندگی دی اس کو جینے کے لیے میں تو یہ میں نہیں پتا ہے یہ کیا کھا کے جیتا ہے اور یہ کہاں سوتا ہے اور کہاں سے نکل آتا ہے وہ ہر چیز کو دیکھ کر ایک سبق لے رہے ہوتے ہیں اسی طرح وہ کھڑے ہوں تب بیٹھے ہوں کھا رہے ہوں پی رہے ہوں سو رہے ہوں اپنے لباس پہن رہے ہوں ہر حال میں وہ ایسے غور و فکر میں ہوتے ہیں کہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں سے سبق لے رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ ہر لمحہ عبادت میں ہوتے ہیں دوسری قسم کے لوگ جو فضول چیزیں بولتے سنتے دیکھتے رہتے ہیں ان کا ہر عمل ان کے خلاف جائے گا ہر چیز میں ان کی پکڑ ہوگی کیونکہ غلط چیز نسان دیکھ لیتا ہے نا تو وہی پھر خیالات بھی آتے ہیں غلط چیزیں سن لیتا ہے اب جو اگر میوزک کا اچانک بھی آپ نے گاڑی میں سفر کر رہے تھے انہوں نے لگا دیا سن لیا گھر آکے وہی مو سے نکلتا جاتا ہے اور کچھ لوگ تو مرتے دم تک صرف پھر گانے ہی گا رہے ہوتے ہیں وہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ آرٹیکل کسی ڈاکٹر کا تھا اس کے سامنے کئی مریض فوت ہوئے ہیں اس نے کہا کہ ہر ایک الگ الگ باتیں کر رہا ہوتا ہے کم ہی لوگ ہیں جن کو کلمہ نصیب ہوتا ہے باقی کوئی اگر تاجر ہے تو خرید و پروخ کی باتیں کر رہا ہے اور اگر کوئی گانے بجانے کے شغل میں تھا تو وہی گانے گا رہا ہوتا ہے اس کو کہیں بھی کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو اس کا توفیق نہیں ہوتی تو جو کام ہم زندگی میں کرتے رہتے ہیں نا موت کے وقت بھی انہی کی فکر لگے گی وہی کر رہے ہوں گے فون پر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا ہر وقت یہ سن رہے ہوتے ہیں یہ جو میسیجز کر رہے ہوتے ہیں اور جن چیزوں میں ہماری دلچسپی زیادہ ہوتی ہے سوتے جاگتے اٹھتے کچھ لوگ تو رات کو بھی فون آف نہیں کرتے رات کو بھی اٹھ اٹھ کے دیکھ کے رہتے ہیں کیا میسیج آیا ہے نتیجہ کیا ہوگا کہ جب زندگی کی آخر ہوگی نا کچھ لوگ تو بیماری میں بھی میوزک سن رہے ہوتے ہیں بزرگ لوگ ہیں زندگی کے آخری اس میں آگئے ہیں صبح صبح اٹھ کے ٹی وی لگا لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں ناشتہ بھی ٹی وی کے آگے ہو رہا ہے کھانا بھی ٹی وی کے آگے فضول چیزیں دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں اپنی زندگی زائے کریں بند کریں ان چیزوں کو بند کریں اللہ کی طرف رجوع کریں توبہ کریں ذکر کریں کوئی علم حاصل کریں کوئی اچھی باتیں سنیں کوئی اچھی باتیں کسی کو سکھائیں ہر وقت ٹی وی کے آگے نہیں بیٹھے رہیں یہ چیزیں فتنہ بن گئی ہیں ہمارے لیے اور ایسے لوگوں کا پھر ہر عمل ان کی خلاف قیامت کے دن حجت بنے گا تیسری قسم کا شخص جو ہے غفلت میں پڑا ہوا ہے اگر غفلت سے باز آ جائے تو انشاءاللہ اسے فائدہ ہی فائدہ ہے اور اگر غفلت میں مر گیا تو حساب سخت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص انتہائی مبغوظ ہے جو بیکار زندگی بسر کرتا نہ وہ دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے اور نہ آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں بچے نہ سکول جاتے نہ پڑتے ہیں نہ کوئی کاروبار کرتے ہیں نہ شادی کرتے ہیں نہ کسی اور کام میں ہیں بیکار ہی بیکار ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور اللہ ایسے لوگ پیدا کرے جو ایسے بچوں کو کوئی راہ دکھائے لیکن جو شخص اللہ کی اطاعت میں اپنے آزا استعمال کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جتنی وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے سب سے زیادہ ثباب کس عبادت کو کرنے کا جو فرض ہے جیسے فرض نماز ہے فرض روزہ ہے فرض زکاة کی ادائیگی ہے کچھ لوگ سارا سال صدقہ کرتے رہتے ہیں زکاة نہیں دیتے یہ صدقات تو بہت کم پڑیں گے زکاة کے مقابلے میں تو فرض ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزیق سب سے زیادہ پسند ہے پھر فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پھاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں اگر وہ مجھ سے پناہ کا طلبگار ہو تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں اور میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں جو مجھے مومن کی جان نکالنے کے وقت ہوتی وہ مومن موت کو بوجہ تکلیف پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا اب کیا مطلب ہے کان بن جاتا ہوں آنک بن جاتا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں آنکوں سے بس وہی کام لیتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں وہ اپنے سارے آزا کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیتا ہے یا اللہ کی توفیق اس کو مل جاتی اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اور جو ان سے کام نہ لے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ بے شک جانداروں میں سب سے برے اللہ کے نزدیک وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے یعنی اپنے ان آزا کو استعمال نہیں کرتے ایسے لوگ اندھیروں میں ہیں گمراہ ہیں غافل ہیں اب ہمیں کرنا کیا چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہ ان کانوں سے اللہ کے احکامات سننے چاہیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا اللہ سے ڈرور سنو سنو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے وَاسْمَعُوا وَأَتِعُوا سنو اور اطاعت کرو تو سماعت علم کے حصول کا سب سے پہلا سبب ہے سننے سے یعنی اس بچہ جب ابھی پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا سن سن کے سیکھ لیتا ہے اور بعض بچوں کی مائے ماشاءاللہ پرگننسی میں بھی قرآن سنتی ہیں اور جب بچے کوئی دودھ پلاتی ہیں تو قرآن سنتی رہتی ہیں جب کوئی کام کرتی ہیں تو قرآن سنتی رہتی ہیں ایسے بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں جب بولنے کے قابل ہوتے ہیں ان کے موزے قرآن جاری ہو رہا ہوتا ہے آیتوں کی آیتیں دعاوں کی دعائیں یاد کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ ماں سنتی تھی وہ ماں کے پیڑ میں بھی سن رہے تھے وہ پیدا ہو کے بھی سن رہے تھے وہ بولنے تک سنتے رہے تو گھر میں کیا دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتی کارٹون لگا دیتی وہ کارٹون دیکھ دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں وہ پھر آپ کی اطاعت کہاں سے کریں گے وہ اللہ کے بندے کہاں سے بنیں گے صفیان ابن ایویانہ کہتے ہیں علم کی ابتداء غور سے سننے سے ہوتی ہے پھر خاموش ہو کر سننا پھر اس کو یاد کرنا پھر اس پر عمل کرنا پھر اس کو آگے پہنچانا کیونکہ دیکھتا ہے اس کو سنوا دیتا ہے اور پھر جو سنتے نہیں یا سنی انسنی کر دیتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں دوسرے یہ کہ کچھ لوگ ایسی چیزیں سنتے ہیں جو حرام ہیں لغو ہیں موسیقی ہے جیسے اور لہولاب کی چیزیں ہیں یا پھر غیبت جھوٹ چگلی خضول باتیں لغو باتیں تو یہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں تیسرے ایسے ہیں جنہوں نے وہ باتیں سنی جو کام کی تھی اور کبھی ایسی بھی سننی کہ جو لغو تھی جو ہی وہ لغو سنتے ہیں تو وہاں سے اعراض بھرتے ہیں وَإِذَا سَمْعُوا اللَّغْبَ آرَدُوا أَنْهُ یہ عباد الرحمان کی صفات ہیں کہ بیہودہ باتیں انہیں پسند نہیں فضول باتوں میں ان کا دل نہیں لگتا اور اس میں وہ اپنا وقت زیادہ نہیں کرتے ہم سب کو بھی سوچنا چاہئے کچھ بھی بولنے سے پہلے مو کھولنے سے پہلے اس بات کی کتنی ضرورت ہے کرنے کی اور اگر نہیں تو فالتوں میں باتیں نہیں کرتے جانا چاہئے کچھ لوگ تو کسی وقت چپ بیٹھتے ہی نہیں نہ وہ غور و فکر کرتے ہیں نہ وہ ذکر کرتے ہیں وہ صرف باتیں 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 بہت زیادہ بولنا بھی ایک آفت ہے بولیں اس وقت جب آپ کے بولنے کی کوئی قیمت ہو ہر وقت نہیں باتیں کریں پھر آپ دیکھیں کچھ چیزوں کو سننا عبادت ہے جسے قرآن کی تلاوت سننا کوئی علم کی چیز سننا کوئی اچھا لیکچر سننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعضوں کا صحابہ کو کہتے تھے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں اور آپ سنیں اور آپ سنتے تھے آپ کو سننا پسند تھا ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی جماعت میں بیٹھتے تو حلقہ بنا لیتے ایک پڑھتا اور باقی سب سنتے پھر دوسرا پڑھتا سنتے اس طرح دور ہوتا ہے مثلا آپ نے تجوید بھی سیکھ لی قرآن پڑھ لیا سب کچھ آپ حلقہ ایک بنا کے اپنا اپنا سب پڑھ سکتے اگر ایک تیچر بیچ میں ہو تو وہ کریکشن بھی کر سکتی ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناو میں نے کہا آپ کو میں پڑھ کے سناو وہ تو آپ پہ نازل ہوا ہے آپ نے فرمایا میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں اس لئے قرآن سننا ایک عبادت ہے آپ بھی ضرور سنا کریں کچھ وقت نکالا کریں کہ آپ تلاوت سنے اور خاموشی سے سنے جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کے سنو اور چھپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے تو قرآن سننے سے اللہ کی رحمت آتی ہے پھر کانوں سے وہ چیزیں نہ سنیں جو حرام ہیں جیسے غیبت چگلی اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو روکیں یعنی غیبت کرنے والا تو مجرم ہے ہی سن کے ہاں میں ہاں ملانے والا بھی برابر کا شریک ہے اس لئے اگر کوئی کر رہا ہو تو دلچسپی نہ لیں اور ادھر ادھر بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں پھر اسی طرح اگر کوئی دین کا مزاک اڑا رہا ہو اس مجلس سے اٹھ جائیں وہاں نہ بیٹھیں پھر اسی طرح تجسس نہ کریں کان لگا کے دوسروں کی باتیں نہ سنیں یہ بھی غلط ہے پھر اسی طرح لغواتیں نہ سنیں جھوٹ نہ سنیں اسی طرح آنکھوں کا صحیح استعمال کریں کائنات میں غور و فکر کریں عبرت حاصل کریں اچھی کتابیں پڑھیں قرآن کی تفاصیر پڑھیں احادیث پڑھیں ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آنکھوں کو جھکا کر رکھنے کا حکم دیا ہے اس کی دو اقسام ہیں پہلی پردے کے لائق مقام کو دیکھنے سے نظر جھکانا یعنی عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے دوسری شہوت کے مقام کو دیکھنے سے نظر جھکانا یعنی کسی کی شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے آنکھ کا بھی حساب ہوگا کہ کہاں کہاں کیا دیکھتے رہے لہٰذا ایسی تصویریں بھی نہ دیکھیں کہ جو ننگی ہو جس میں دوسروں کی اورہ نظر آ رہی ہو حرام چیزوں کی طرف نہ دیکھیں فہش ویڈیو فہش تصاویر پھر اسی طرح غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں کوئی ضرورت کی بات ہو تو کر لیں والنہ خام خانہ دیکھتے چلے جائیں اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں اور اسی طرح مرد بھی کیونکہ دونوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ حکم دیا عورتوں کو بھی دیا مردوں کو بھی دیا آنکھ کی حفاظت کرنے والے کے لئے جنت کا وعدہ بھی ہے اور جو شخص حرام سے اپنی آنکھیں بچا کے رکھتا ہے اللہ اس کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتا ہے آنکھوں کو اللہ کے راستے میں جگائیں بھی بہت زیادہ سوتے نہ رہیں کچھ لوگ رات کو بھی سوتے پھر دن کو اٹھتے پھر دوبارہ دن کو بھی سوتے ہیں اپنی نیند کو کم کریں پھر اللہ کے ڈر سے روئیں بھی قرآن کو دیکھ کر پڑھنے چاہے آپ کو حفظ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو اسے قرآن مجید کی تلاوت مصحف دیکھ کے کرنی چاہیے بعض اوقات ہم موبائل پہ ہی پڑھ لیتے ہیں سفر بغیرہ میں لیکن افضل یہی ہے کہ ہم قرآن مجید سے ہی پڑھیں اس کو دیکھ کے پڑھیں پھر اسی طرح غور و فکر کرتے ہوئے اپنے کام پہ نظر رکھیں ادھر ادھر نہ دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے بعض لوگ لیکچر میں آتے ہیں ذرا سا کوئی اٹھا ہلا جلا سب سننا چھوڑ کے دیکھنا چھوڑ کے ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں پیچھے پیچھے ان کے چلتے جاتے ہیں کیا حاصل کیا کمایا آپ نے ایک بندہ ہے دیر سے آیا ہے اب وہ جگہ دیکھ رہا ہے اپنی تساتھ آپ اس کو جگہ نون کے دے رہے ہیں آپ اپنی جگہ میں بیٹھ کے کیا کریں گے اس کے لیے اگر آپ توجہ اپنی ادھر لگائے ہوئے ہیں پھر اسی طرح دعا کا جو ایک آخری حصہ ہے وہ ظالم کی خلاف اللہ سے مدد چاہنا ہے انسان کی زندگی میں کچھ بھی مشکلات آئیں سب سے پہلے اللہ پر تبکل کریں میرا یہ مسئلہ اللہ حل کرے گا اللہ پر بھروسہ کریں جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے یہ کہا کر اللہ تو میں لیے کافی ہے ان سب کے مقابلے اور یہ یقین رکھیں اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مخلوق آپ کو نقصان نہیں دے سکتی کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لوگوں کی عذیتوں کے مقابلے پر اللہ کی مدد لیں اللہ کا سہارا لیں مخلوق کے شر سے صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے یعقوب علیہ السلام اور ان کے محبوب لادلے بیٹے یوسف علیہ السلام کے درمیان ایک عرصے تک جدائی ہو گئی تھی مشکل آئی تھی آزمائش آئی تھی لیکن انہوں نے کیا کہا تھا ان کو نہیں پتا تھا بیٹا کہاں ہے بعض علماء کہتے ہیں یوسف علیہ السلام چالیس سال تک گم رہے لیکن اللہ نے ان کو ان کے باپ کی طرف واپس لٹایا جو یہ کہا کرتے تھے جب آپ کو بھی اپنی اولاد کے بارے میں فکر ہو آپ انہیں رخصت کر رہے ہیں ظاہر ہے ساری زندگی اولاد کو ساتھ تو نہیں رکھ سکتے کوئی باہر کے ملک سے لے جاتے ہیں کوئی کئی اور جا رہے تھے آپ کے دل میں وسوسے آتے ہیں کہ پتنی کیا بنے گا پتنی کیسا ماحول ہوگا کہیں ان کا ایمان نہ چلا جائے تو یہ دعا پڑھا کریں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِذَا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی تھی اللہ نے آگ سے بچا لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت پانی میں کس نے کی تھی اللہ نے سلمان علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی تھی اللہ نے جنوں سے ان کو بچایا تھا عیسی علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی تھی کہ ان کو ان کے دشمنوں سے بچا کے آسمان پر اٹھا لیا تھا اللہ نے اللہ اپنے بندوں کی غیبی مدد کے ذریعے حفاظت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار سور میں حفاظت کس نے کی تھی اللہ نے لہٰذا جب آپ دعا مانگیں آپ کو خوف ہو خطرہ ہو دشمنوں سے تو آپ یہ کہا کرنا اللہ جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی جیسے آپ نے ایک ایک نام لے کے جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کی اللہ میری میرے بچوں کی بھی ایسے ہی حفاظت فرما اللہ سبحانو تعالی نے ہر بندے کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے مجاہد کہتے ہیں ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیند کی حالت میں اور جاگتے ہوئے اس کی جنات انسانوں اور کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کرتا ہے اور خاص طور پر اگر آپ آپ رات کو آیت الگوسی پڑھ کے سوتے ہیں آمن الرسول آخر تک پڑھ کے سوتے ہیں تو آپ کے لئے فرشتے مقرر کر دی جاتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں کعب احبار کہتے ہیں اگر اللہ تعالی تم پر فرشتے مقرر نہ کرتا جو تمہارے کھانے تمہارے پینے تمہارے پردے کی چیزوں میں تمہارا دبا نہ کرتے تو جن تمہیں اچھک کے لے جاتے ہیں لیکن یہ اللہ ہی حفاظت کرتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے اب دعا کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اللہم اصلح لی سمعی وبسری واجعلہم الوارثین منی وانسرنی علی من ظلمنی وارنی منہ ثعری اے اللہ میری سمات اور میری بسارت کی اصلاح کر دے اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے جو مجھ پہ ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور مجھے اس سے انتقام لے کر دکھا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بيننا وبین معسیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تهبن به علينا مصیبات الدنيا ومتینا باسمائنا وأبسارنا وقوتنا وقوتنا ما احییتنا واجعله البارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانسرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا اے اللہ ہم میں اپنا خوف اتنا تقسیم کر دے کہ ہمارے اور ہمارے گناہوں پر درمیان حائل ہو جائے اور اپنی فرما برداری ہم میں اتنی تقسیم کر دے کہ وہ ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے اور اتنا یقین کہ ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ہماری سمات ہماری بسارت ہماری قوت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور اسے ہمارا وارث بنا دے اور ہمارا انتقام اسی تک محدود کر دے جو ہم پر ظلم کرے اور جو ہم سے دشمنی رکھے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے دین میں ہم پر مصیبت نازل نہ فرما اور دنیا کو ہی ہمارا اصل اور بڑا غم نہ بنا اور نہ دنیا کو ہمارے علم کی انتہا بنا اور ہم پر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے اللہم جعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وجعل فی سمعی نورا وجعل فی بسری نورا وجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا وجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم آتنی نورا اللہم انیعوذ بکا من شر سمعی ومن شر بسری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کی برائی سے اپنی آگ کی برائی سے اپنی زبان کی برائی سے اپنے دل کی برائی سے اور اپنے مادہ و نبیہ کی برائی سے یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لینا اللہ ہمیں سماعت اور بسارت کی زائل ہو جانے سے بچا لینا اللہم انی اعوذ بکا من السممی والبکمی والجنونی والجدامی والبرسی وسیئی الاسفامی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بہر پان سے گنگے پان سے پاگل پان سے کوڑ سے برس سے اور تمام بری بیماریوں سے یا اللہ ان تمام بیماریوں اور ہر طرح کی بیماریوں سے ہمیں بچا کے رکھنا اللہ ہم انی اعوذ بکا من الفقر والقلت والزلت واعوذ بکا من ان اظلم او اظلم اے لا میں فقر و فاکا قلت اور زلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کریں اللہ ہم انت عزدی و نصیری بکا احول و بکا اصول و بکا اقاتل اے لا تو ہی میرا دست بازو ہے اے لا تو ہی میرا مددگار ہے میں تیری مدد سے چلتا پھرتا ہوں تیری مدد سے حملہ کرتا ہوں اور تیرے ہی بروسے پر میں لڑتا ہوں یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیص اللہم اننا نجعلوکا فی نحورہم و نعوذ بکا من شرورہم اے لا ہم تجھے ان کے مقابل کرتے ہیں جو ہم پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ مانتے ہیں رب اینی ولا تعن علی وانسرنی ولا تنسر علی وامکر لي ولا تمکر علی واہدنی ویسر هدایہ علی وانسرنی علا من بغا علی اللہم جعلنی لکا شکارا لکا ذکارا لکا رہابا لکا متواعا الیک مخبتا ابواہا منیبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وعجب دعوتی وثبت حجتی وحد قلبی وصدد لسانی وصل السخیمت قلبی یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جتنی بہنیں آئی ہیں یا اللہ ان سب کا آنا بیٹھنا سیکھنا قبول فرما ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق اتا فرما یا اللہ جو دعائیں ہم نے کی ہیں ان کو قبول فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت اتا فرما جو دکھی لوگ ہیں ان کے دکھ دور فرما جن کے دلوں میں کوئی خاص دعائیں ہیں یا اللہ ان کی دعائیں پوری فرما یا رب العالمین ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ ہم سب کی اولاد کو ہدایت اتا فرما ان سب کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا اللہ ہمیں اپنا مال اپنا وقت اپنی جان ایسے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے یا اللہ تو ہماری ساری مشکلات آسان کر دے اللہ ساری مشکلات آسان فرما دے یا اللہ تو ہماری قوتوں کو مرتے دم تک بحال رکھنا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں تو بھی ہم سے راضی ہو جائے ربنا تقبل مننا انکہ انتا السمیع العلیم وطب علینا انکہ انتا الطباب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واسحابہ وآہل بیتی اجمعین برحمتک یا ارحم الرحیم الہ امین سبحانک اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک واتوب الیک